بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دوستو کیسے ہیں سب امید فٹ ہیں خرید سے ہیں زبردست ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو فائیور کے کیکے ریلیٹڈ اور میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگ گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے کس طرح سے کمائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوری ڈیٹیل ویڈیو پڑھئی ہے اور میں بلکہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنکھ بھی ویڈیو کا ڈال دوں تاکہ آپ کو کام کی بھی سمجھ آئے کہ کام کس طرح سے کرنا تھا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے وہ گیپ کس طرح سے بنے گی آپ فائیور پر کس طرح سے وہ گیپ بنائیں گے اور اپنی جو سرویس ہے اس کو کس طرح سے پبلش کریں گے تاکہ کلائنٹ جو ہے وہ مارکٹ پلیس میں جو کلائنٹ موجود ہے وہ آپ کو کس طرح سے آکے کون سی گیپ ہوگی جس کے اوپر آکے آپ کو آرڈر دیں گے یا آپ نے کس طرح سے آ ہی سری جنہی لینے گوگل ٹرانسلیڈر کے کام پہ سمپل برک تو یہ ہے کہ آپ نے ترانسلیٹ کرنا ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کیلتا ہے ٹھیک ہے سمپل سا بارک لیکن اب ning من اردو سے انگلیج میں کرنا تو اگر آپ انگلیج آپ کی اچھی ہے تو تو بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کسی اور لینگویج میں قارام şاعرہ ہے وہ بھی آئے اب ترونے کو اگر آپ گوگل ٹرانسلی ACT کام کی کام کی طرح سے مت安全 ہوگی ایک سائیڈ پہ آپ ایک لینگویج ڈالیں گے لکھیں گے دوسری سائیڈ پہ جس لینگویج میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے آپ کو وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ تو آپ نے کر لیا لیکن وہ کرنا کس کے لیے ہے وہ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے اور کلائنٹ آپ وہ کہاں ملے گا فائیور پہ ملے گا ٹھیک ہے اب فائیور پہ ملے گا اور فائیور پہ بنانے پڑتی ہے گگ ٹھیک ہے گگ بنائیں گے اپنی سرویس جو ہے اس کو آپ شو کریں گے وہاں پہ کلائنٹس کو ایک پوری مارکٹ پلیس ہے فائیور آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے وہ گگ کس طرح سے کریئٹ کرنے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو لگانی چاہیے اور کیٹاگری کونسی ہوگی آپ نے کیس کیٹاگری پہلے کونسی پھر سب کیٹاگری کونسی وہاں پہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد ہر چیز آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے اور پھر وہاں سے آپ کو کلائنٹ ملیں گے ٹھیک ہے نا اور پھر سے اگر آپ بھائی چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ب ویڈیو کو بھی اچھی لگ جائے یار تو اگر آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ آتا ہے تو شیئر تو یار بنتا ہے نا اور لائک بھی بنتا ہے ٹھیک ہے چلیں ذرا لیپ ٹاپ سکرین کی طرف یا کمپیٹر سکرین کی طرف کہہ دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں بھی اس کی گی کس طرح سے بنانے ہی آپ لوگوں نے جو گوگل ٹرانسلیٹر کا ہم نے کام کرنا ہے چلتے ہیں ذرا سکرین کی طرف جی ہم آگے ہیں اپنی لائپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے گی کریئٹ کرنی ہے اپنے ٹرانسلیشن ورک کے لیے تاکہ ہم نے اپنا ورک ڈسپلی کرنا ہے نا کلائنٹس کو کہ ہم نے یہ یہ سروسز آپ کو جو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور کتنے میں کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تو فائیور کھول لیا فائیور کھولنے کے بعد ہم نے گیگز کا جو آپشن ہے وہ کھول لیا ہے یہاں کھولنے کے بعد ہم کریں گے کر آپ اس کو کریئٹ کریں گے اوہو اب اس کو کیا ہو گیا اچھا سوری ویریفکیشن مانگتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں فائیور ہے بھائی مانگ سکتا ہے ویریفکیشن نہیں اس کی کونسی کوئی ٹینشن والی بات ہے یار یہ لیں جی یہ لیں اچھا جی ویکلز ویکلز ان کو کر کے دیں یہ لو بھائی اوکے کر لو ہاں جی ہم ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی کھول گیا فائیور آ گیا اچھا اب کہاں سے آپ نے ایڈیا لینا ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لوگوں کہ آپ سمپل یہاں سرچ کریں میں نے کیا انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن تو گگ سرچ کیے گگ سرچ کرنے کے بعد میرے پاس یہ اپشنز کافی سارے نکل آیا اب یہاں سے ہم کیا کریں گے کسی ایک گگ کو جو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سے ایڈیا لیں گے اس نے کہا رہا آئی ویل ڈو انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن اور اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یہاں ہم بھی سیدھرہ کے لیخ دیں گے جی آئی ویل ڈو ٹرانسلیٹ آہ انگلیش ٹو اردو ٹھیک ہے انگلیش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلیش ٹھیک ہے جی کیٹیگری کیا آگئی کیٹیگری اب یہاں سے بھی آئی ڈیا لے سکتی ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے ریٹنگ ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیشن یہ آپ کو سیجیشن میں بھی اس نے بتا دیا ہم نے یہی سے اس کو ایڈ کر دیا یہ کیٹیگری بھی آگئی یہ سب کیٹیگری بھی آگئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا جی لینگویج وہ پوچھ رہا ہے جی کہاں سے کہاں تو ہم لکھ دیتے ہیں جی اس میں اردو ہوگی اینڈ پر یوں والے میں ٹھیک ہے نا یہ ہم آگئے ابھی اردو پہ پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے اردو ٹو انگلیش یہاں پہ انگلیش کہاں پہ ہے یہ والا سیکشن یہ انگلیش آگیا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد ہم انگلیش ٹو اردو بھی تک کریں گے نا ٹھیک ہے نا انگلیش ٹو اردو آپ لوگ کسی اور لینگویج میں بگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں آپ نے کرنا تو گوگل ٹرانسلیٹر پہ آنا تو ایشو نہیں ہے تو ڈاکومنٹ ٹائپ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کونسا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریں گا اب یہاں پہ آپ کوئی سب ہی دے سکتے ہیں جنرل انڈ کنورسیشنل گورنمنٹ ڈاکومنٹ اور یہ آپ سامنے سارے دیکھ رہے ہیں یوزر مینویلز ریزیومیں سی ویز تو ہم کیا کر دیتے ہیں جنرل انڈ کنورسیشن کر دیتے ہیں انڈسٹری ایکسپرٹیز انڈسٹری کی ایکسپرٹیز اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کریں گے بزنس ان فینانس انٹرٹینمنٹ کلچر یا اس میں سے مارکٹنگ انڈ میڈیا کوئی بھی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ ٹیگز ایڈ کریں گے ٹرانسلیشن ٹھیک ہے انگلش ٹرانسلیشن لکھتے ہیں اور ٹرانسلیشن اکیلا بھی یا ٹرانسلیٹ لکھ دیں اور ٹرانسلیٹر لکھ دیں ٹرانسلیٹر ٹھیک ہے اس طرح کے پانچ ٹیک جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں خود سے لکھ کے آپ ایڈ کر لیں گے اس کے بعد کریں گے سی ونڈ کنٹینیو ٹھیک ہے یہ ہمارا کھل جاگا نیو ٹیب کھل جائے یار کھل جاتا ہے کھل جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے ریٹس لگانے ٹھیک ہے تو اس نے پیکجز کیا دی ہوں اس نے فور ہنڈرڈ ورڈز کا کہا ہوا جی میں پانچ ڈالر میں جو کر کے دوں گا اور یہاں سیون ہنڈرڈ ورڈز جو ہے اور یہاں پہ تھاؤزنڈ ورڈز پرس ایڈ آنز پرس لوکالیزیشن تو ہم بھی اسی کو کر لیتے ہیں کوپی پیسٹ سیدھا سیدھا ہی کہ ہم بھی فور ہنڈرڈ ورڈز جو ہیں وہ پانچ ڈالر میں آپ کو کر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیکج کا نیم ہے یہ فور ہنڈرڈ ڈالر فور ہنڈرڈ ورڈز اور نیکسٹ کیا تھا سیون ہنڈرڈ ورڈز تھے یہاں پہ ہم سیون ہنڈرڈ ورڈز لکھ دیں گے اور نیکسٹ پہ تھاؤزنڈ ورڈز لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے آہاں یہ ہے آہاں سیمپلی ٹرانسلیٹ کونٹنٹ انٹو آؤٹسٹینڈنگ کوالٹی آف اردو ڈ انگلیش ٹھیک ہے نیکسٹ کیا آئی ویل آلسو ایڈ اردو انگلیش پویٹری قوٹیشن ڈیٹ ٹھیک ہے تھرڈ ون کیا آئی ورک آن لوکلیزیشن چینج ایکسیمپلز ایس پاسیبل کیپنگ دہ ارینال سینس پریویل ہم سیمپل اس کو سیدھا سیدھا جب کر کے دے رہے ہیں تو ہم سیدھا سیدھا ہی لیں گے نا بھائی اس سے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ میرا خیال ہے ورڈنگ ورڈز جو ہم نے زیادہ لکھ دیں ہیں فور ہنڈرڈ فائیو ڈالرز میں تھا اور سیون ہنڈرڈ ورڈز جو تھے یہ ہم نے لگانا ہے ٹین ڈالرز میں نہیں کریں گے ہم اس کو ایٹ ہنڈرڈ ورڈز کر دیتے ہیں اور اس کو ٹویل ہنڈرڈ کر دیں گے تاکہ جو ہے یا ٹویل ہنڈرڈ کی بجائے بھی آر سولہ سو کر دیتے ہیں یا سولہ سو ورڈز جو ہے نا تاکہ وہ پروپر جو ہے سنس بن جائے گی تو یہ ونڈے ڈلیوری ٹائم یہ بھی آر ونڈے میں ہی ہو جانا ہے یہ اس کو ہم ٹوڈیز ڈلیوری دے دیتے ہیں اور پیسے جو ہے اس کا ہم فائیو رکھتے ہیں اس کا ٹین رکھتے ہیں اس کا ٹوینٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد رویزن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کر دیں اور یہاں اور جو بھی چیز آپ ڈاکومنٹ فار میٹنگ وغیرہ ایڈ سکتر ایڈ سکتر جو جو ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ ایکسٹر فاس ڈلیوری نہیں کر رہے ایڈشنر رویزن نہیں کر رہے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے سمپل ٹھیک ہے سمپل سی کی کیونکہ آپ نے ٹرانسلیٹر کو یوز کرتے ہوئے کرنا اگر آپ کو انگلیش ویسے آتی تو انگلیش اور اردو آپ ویسے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ دیکھیں یہ اس کا سارا ڈیٹا ہے بھائی اتنا زیادہ سارا ہم اس کو کریں گے کوپی ٹھیک ہے ڈسکرپشن کو سیم ورڈنگ نہیں رکھنی میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سیم ورڈنگ نہیں رکھنی اس طرح سے آپ اس کو چینج کریں گے ہیپی ٹریڈنگ اگر آپ کچھ کر دیں گے نا کیا اس کو کہتے ہیں چینجنگ تو زبردست ہوگا ٹھیک ہے تو چینجنگ کیسے کر لینے چاہیے کچھ نہ کچھ وہ فائدے میں ہوتی ہے تو فائدے میں ہی ہوگی اس کو کوپی کرنے کے بعد ہم نے کیا جی یہ پیسٹ کر دیا اور بارہ سو ورڈز پورے ہو گئے یار ٹھیک ہے اتنا لگا کے save and continue اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے question 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 کیا ایڈ کریں گے question ہم ایڈ کریں گے جی یہاں پہ کے source file source file for translation ٹھیک ہے یہ لکھ کے اس کو کر دیا ایڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم کریں گے save and continue save and continue کرنے کے بعد ہمیں option آئے گا جی gallery کا وہاں نے photo لگانی ہے تو photo میں نے یہ جلدی میں نا چھوٹی سے بنائی ہے آپ کوئی بھی اچھی سے بنا سکتے ہیں وہاں سے ڈی آپ لے لیں گے یہاں پہ دیکھ کے لوگوں کی ٹھیک ہے گی کس طرح سے کرنی ہے وہ دیکھ کے تو آپ بنا لیں گے اب بنانے کے بعد یہاں یہ browse option اگر آپ کلک کر دیں drag and drop کر دیں تب بھی ہو جائے گا تو یہ پڑی ہے جی photo یہ کر دیا جی open یہ ہو رہی ہے upload اور upload ہونے کے بعد وہی بات ہے جیسے یہ ہمارا computer ہے یہ ہماری gig ہے یہ ہم گگ بنا رہے ہیں اچھا جی تین pictures جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو یہ picture upload ہوگی ہے upload ہونے کے بعد save and continue سیدھا سیدھا سا کام ہے save and continue کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے جی آپ کو یہ مانگے گا کہ یہاں پہ publish کرنی ہے کہ نہیں تو ہم کریں گے publish gig ٹھیک ہے publish gig you did it your gig is now live and now done okay اس کو done کر دیا آپ کی gig جی یہ لگ گئی ٹھیک ہے یہ دوسری gig کا مسئلہ تھا یہ gig ہماری آ گئی ٹھیک ہے جی so simple طریقہ کار ہے gig بنانے کا تو happy earning جناب اور اگلی ویڈیو میں ملیں گا کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ اللہ حافظ